کئی دنوں سے مجھے وہ میسیج میں لکھ رہی تھی جنابِ آلہ حضورِ والا بس ایک منٹ مجھ سے بات کر لیں میں ایک منٹ سے اگر تجاوز کروں تو بے شک نہ کال سننا میں زیرِ لب نسکر آکے لکھتا بہت بیزی ہوں ابھی نئی نظم ہو رہی ہے وہ اگلے میسیج میں پھر یہ لکھتی سسکتی روتی بلکتی نظموں کی امدہ شاعر تم اپنی نظمِ تراشو لیکن کبھی تو میری طرف بھی دیکھو کبھی تو مجھ سے بھی بات کر لو بس ایک منٹ میری بات سن لو میں ہس کے لکھتا فضول لڑکی بہت بیزین بس ایک منٹ تو ہی نہیں ہے نا کئی دنوں تک وہ خموش رہتی پھر ایک دن میں نے اس کی حالت پر رحم کھا کر جواب لکھا بس ایک منٹ ہے اور ایک منٹ سے زیادہ بلکل نہیں سنوں گا تو اس نے اوکے لکھا انٹ میں میں اپنے اندر کی ساری باتیں کسی بھی صورت نہ کہہ سکوں گی سلکتی ہجر زدہ روتوں کو اداس لگ نظموں میں لکھنے والے عظیم شاعر خدا کی دھردی پہ رہنے والے اداس لوگوں کا دکھ بھی لکھنا کبھی محبت میں چلتے لوگوں کا دکھ سمجھنا کبھی کسی نظم میں بتانا جنہیں تمہاری رفاقتیں ہی کبھی میسر نہیں ہوئی ہیں جنہیں تمہاری محبتیں ہی کبھی میسر نہیں ہوئی ہیں کبھی جو محرومیوں کے موسم ستائیں تو وہ کیا کریں کبھی جو محرومیوں کے موسم بہت ستائیں تو وہ کیا کریں کبھی جو تنہائیوں کی شامی بہت رولائیں تو کیا کریں وہ ابھی تو آدھا منٹ پڑا تھا مگر وہ لائن سے ہٹ چکی تھی وہ ایک منٹ کی جو کول تھی نا وہ تیس سیکنڈ میں کٹ چکی تھی میں کتنے برسوں سے اگلا آدھا منٹ گزارنے کا منتظر ہوں وہ نرم لیکن اداس لہجے میں بات کرتی اداس لڑکی میری سماعت کے اب کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے وہ نرم لہجے اداس لہجے میں بات کرتی میری سماعت کے اب کھلے در سے یوں ہی اب تک لگی ہوئی ہے ہٹی نہیں ہے بہت سے سالوں سے چڑ رہی ہے بہت سے سالوں سے چڑ رہی ہے وہ کول اب تک کٹی نہیں ہے وہ کول اب تک کٹی نہیں ہے سالوں سے کھل لگیں اگل نے کھل ملکسی سے سالوں سے چڑ رہی ہے اداس لہجے میں بات کرتے ہیں امیرات لکھائی گزارنے کی دنچوں سے ہر تک لگنے میں بات کرتے ہیں ملکسی سے سالوں سے چیزتے ہیں ملکسی سے ملکسی سے پیدا کریں ملکسی سے رہلا Air Force ایک بیششگرہ